بلشن کا بکرہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کہ ڈسٹریک انسیشن کورٹ اسلام آباد نے چیرمن پاکستان تحریک انسات کے خلاف توچہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دے دیا ہے جبکہ ایڈیچل سیچن جج ہمائیو دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سیچن کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے عدالت کا بارہ جولائی سے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جبکہ عدالت نے بارہ جولائی کو استغاثہ کے گواہ طلب کر لیا ہے چیرمن پی ٹی آئی آج سماعت ملتویک کرنے کی درخواست بھی مسترد چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف درخواست دار کر رکھی تھی ہائی کورٹ نے سیچن کورٹ کو سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل نہیں دیے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کا حق سماعت ختم کر دیا تھا عدالت نے صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل پر فیصلہ سنایا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل تین روز سے دلائل کے لیے وقت مانگ رہے ہیں قبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عبدالستار ایدی بھی ایسی ہی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنے مقصد کیلئے لگن سے کام کیا کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی لگن سے کام کرتے ہیں کہ ستہارہ بن جاتے ہیں ان کا وزید کہنا تھا کہ عبدالستار ایدی نے دنیا کے باقے تمام کاموں کو چھوڑ کر انسانیت کے خدمت کا راستہ چنا عبدالستار ایدی جیسے لوگ موشرے کے اخلاقی قدروں کی صحیح طور پر نمائندگی کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایدی صاحب کے ساتھویں برسی پر ان کی بلند درجات کے لیے دعا گو ہوں اور سنی علماء کانسل پاکستان کراچی کے زیر احتمام مرکز اہل سنت جامعہ ابوبکر میں سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں قرآن پاک کی بحرومتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے احتجاجی مظاہرے میں سنی علماء کانسل پاکستان کراچی کے صدر علامہ محمد اشرف گرمانی مفتی غلام مرتضی مہروری جبکہ مولانا عبدالفارق قادری مولانا قادر امین سیفی ابوبکر گرمانی مولانا خالد مہروری جبکہ آپ کو بتائیں کہ صوفی آصف قادری مولانا مبارک عباسی اور دگر علماء اکرام نے شرکت کی ہے رہنماؤں نے سویڈم نے قرآن پاک کی بحرومتی کے واقعے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے قرآن پاک کی بحرومتی کے واقعات کو ہمیشہ کیلئے بند کرنے کے اقدامات عالمی سطح پر اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے رہنماؤں نے اس گھناؤنے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات عمل میں نہ آئیں تو دوسری جانری وزیراعظم شباز شریف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان خطے میں تناؤں نہیں چاہتا پاکستان اس یوزیلنڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمتنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یاداش پر دس سخت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا سویس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیری بات ہوئی ہے سویزیلنڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ مختلف منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی ہے شباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتا ہے تعلیم کی آئیٹی اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا اور افسوسنا خبر ہے سرگودہ سے سرگودہ میں مسافر وین کی گیس سیلنڈر پھٹنے سے سات افراد جانبہک ہو گئے ہیں پولس کے مطابق کے واقعہ سرگودہ کے علاقے بھلوال میں پیش آیا ہے جہاں مسافر وین میں گیس سیلنڈر پھٹ گیا ہے اور واقعہ کی اطلاع ملتا ہی پولس اور ایمبولنس موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ ریسکیو ہلکاروں نے متاثرہ افراد کو طیبی امداد کیلئے اسپطال متقل بھی کر دیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ وین میں کس مسافر سوار تھے سیلنڈر دھماکی کے نتیجے میں سات افراد جانبہک اور چودہ زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ پولس کے مطابق حاصل اس وقت پیش آیا جب وین مسافر کو لے کر بھلوال سے کورٹ مومن جوہ رہی تھی دوسری جانب نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے مسافر وین میں سیلنڈر پھٹنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر اور آر پیو سرگودہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے محسن نقوی نے واقعی کی تحقیقات کے حکم دیتے ہوئے زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے ہدایت بھی کی ہے اور بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں قومی کرکی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے مطالق ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے وزیر اعظم شباز شریف نے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں پاکستانی ٹیم کی مگا ایونٹ میں شرکت سے مطالق ہتمی فیصلہ کرنے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجوہ بلاول بھٹو زرداری جبکہ دیگر ارکان وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ آزم نظیر تارر احسان مزاری مریم اورنگزیب اسد محمود امین الحق کمرزمان قائرہ تارک فاطمی شامل ہے کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے مطالق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی جبکہ کمیٹی سفارشات کے روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا حتمی سفارشات منظوری کے لیے وزیر آزم کو بھیجوائے جائے گی بعض ازا قومی ٹیم شرکت کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ پانچ اکتوبر سے شروع ہو جائے گا سندھ حکومت پندرہ سال سے ہماری نسل خوشی کر رہی ہے صوبائی حکومت ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے مستقمال کا کہنا تھا کہ ہم پھر بکٹیاں نہیں ہیں دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے وزیر آلہ سن کو پانی اور بجلی جیسے مسائل حل کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جو بل ادا کر رہے ہیں ان کی بھی بجلی جا رہی ہے بلدیاتی الیکشن کو نہیں مانتے اس لیے بائیک آٹ کیا حافظ نائیم اور رحمان کی پریس کانفرنس پر ڈیپٹری میئر سلمان عبداللہ مراد نے ردی عمل دیا سلمان عبداللہ مراد نے کہا حافظ نائیم اور رحمان حقیقت کو مستق کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا ہے تمام بلدیاتی نمائندے بشمول جماعت اسلامی کے با اختیار ہیں دیپٹری میئر سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ حافظ نائیم اور رحمان پیپلس پارٹی کے بغض میں اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کے کام میں رکاوٹیں نہ ڈالیں کراچی کی ترقی کا سفر حافظ صاحب سے حضم نہیں ہو رہا نائیم اور رحمان صاحب شروانی نہ پہننے کا غصہ اب ختم کر دیں انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعت کے لبادے میں نسلی سیاست کو عوام مسترد کر چکی ہے کراچی میں اب لسانی سیاست کی گنجائش نہیں میئر کراچی سمیت تمام بلدیاتی نمائندے شبروز عوام کے خدمت میں مصروف ہیں ریجکٹ حافظ صاحب کراچی کے عوام کے منڈٹ کو تسلیم کریں زکاة و خیرات کے فنڈز پر میئر بننے کی خواہش پوری نہ ہونے کا غصہ پیپلز پارٹی پر نہ اتاریں نگرہ پنجاب حکومت نے نو مئی کے واقعات میں ہائی پروفائل کیسز میں زمانت پر رہا افراد سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقفی نے نو مئی کے واقعات میں ہائی پروفائل کیسز میں زمانتیں منسوخ کرانے کا فیصلہ کر لیا مطالقہ افراد کی زمانتیں منسوخ کرانے کیلئے اپیلیں دائر کی جائیں گی نگرہ وزیرالہ محسن نقفی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں نو مئی باقعات میں ملوث افراد کے خلاف کروائیوں میں پیشرفت کا جوہزہ لیا گیا اور ملزمان کی زمانتیں منسوخ کرانے کیلئے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا محسن نقفی میں ثانیہ نو مئی میں ملوث 171 افراد کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت عمل جلد الجد مکمل کرنے اور مفرور مرکزی شر پسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقفی کا کہنا تھا کہ کیسز کو پیش آورانا طریقے سے آگے بڑھایا جائے مفرور شر پسندوں کا تاقب جاری رکھا جائے اور دوسری جانب ایف آئیے نے یونان کشتی حاصے کے متاثرین کی نشاندہی پر لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے والے مزید چھ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا ہے ترجمان ایف آئیے کے مطابق ملزمان کو کھاریاں ملکوال جہلوم لاہور اور گجراس سے گرفتار کیا گیا ہے ترجمان نے بتایا ہے کہ یونان کشتی حاصے کے متاثرین کی نشاندہی پر گرفتار کیے گئے ایجنٹس میں اسلم، حسین شاہ، سبدر، ارشد، گجر، اشرف اور ممتاز حسین شامل ہے ترجمان کے مطابق ملزمان نے شہدیوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجوانے کے لیے پچیس سے ستائیس لاکھ روپے فیقس وصول کیے تھے اور ملزمان انسانی سمگلنگ کے بڑے گروہ کے طور پر کام کر رہے تھے فیڈرل بورڈ آف راونیو نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف اقسام کی آمدنیوں پر فائلر اور نون فائلر کے ٹیکس ریٹ مقرر کر دیے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق یکم جلائی دو ہزار تائیس سے تیس جون دو ہزار چوبیس کے مالی سال میں پرائیس بانڈز کی آمدنی پر سب سے زیادہ انکم ٹیکس مہنگا ہوا کرے گا اگر سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کا قرآندازی میں انعامی بانڈ نکلے گا تو اس سے پندرہ فیصد کتوٹی ہوگی جبکہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے شخص کا انعام نکلنے پر تیس فیصد کتوٹی کی جائے گی اسی طرح سیونگ اکاؤنٹ پر ٹیکس کی شرعہ جو پہلے سے دس فیصد ہوا کرتی تھی اب سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کا سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ پر پندرہ فیصد بطور انکم ٹیکس مہنگا کیا جائے گا جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے سیونگ اکاؤنٹ پر تیس فیصد کتوٹی ہوگی رنٹ انکم اگر فائلر کی ہوگی تو اس پر پانس سے پندرہ فیصد مہنگا ہوگا سپرین کورٹ آف پاکستان نے چورمن تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتاری کو بنیادی انسان حقوق کی خیلاف وردی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چورمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کیس کی تفصیلی وجہ جواری کر دی ہیں چورمن پی ٹی آئی نے نو مائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے گیارہ مائی کیو کیس سننے کے بعد مختصر فیصلہ جواری کیا تھا تاہم اب عدالت حظمہ کی جانب سے باعث صفحات اور مشتمل تفصیلی فیصلہ جواری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں عدالتی وقار سائلین کے انصاف تک رسائی کے حق کو جانچا گیا ہے عدالتی وقار اور تمام فرقین کے تحفظ کے اصول سے نہیں ہٹا جا سکتا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولس اور تحقیقاتی ایجونسی مستقبل میں عدالتی آہاتے سے گرفتاری کے اختام سے پرحیز کریں عدالتی آہاتے سے گرفتاری بنیادی انسانی حقوق اور عدالت کی عزت و تقریم کے خلاف فرضی ہے سپریم کورٹ کے مطابق آلہ عدلیہ نے ہمیشہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے ملزمان کی حفاظتی زمانتیں دیں چرمن تحریک انصاف نے زمانت قبل از وقت گرفتاری کے لئے اسلامواد ہائی کورٹ سے رجوع کیا عدالتی آہاتے سے گرفتاری کی توسک نہیں کی جا سکتی زمانت کیلئے چرمن پی ٹی آ عدالت میں سرینڈر کر چکے تھے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ عدالتی آہاتے سے گرفتاری کی توسک ملزم کے عدالت سے رجوع کی بنیادی حق کی خلاف فرضی ہے ایسی گرفتاری سے پولیس اور تحقیقاتی ایجونسیاں عدالتی آہاتے کو شکار میدان تصبر کریں گی عدالتی آہاتے سے ملزم کے گرفتاری سے پولیس کی دس اندازی کا حوصلہ افضاہ ہوگا اور تحقیق انصاف کی موشی ٹیم کے رکن مزم الاسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے اس لیے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چھواتا ہے مزم الاسلم نے کہا آئی ایم ایف پاکستان کی معیشہ سے مطالق بہت پریشان ہے آئی ایم ایف کا موقف تھا کہ نو ماہ کا محایدہ اس لیے کیا کہ حکومت الیکشن کی وجہ سے زیادہ خراجات برداشت نہیں کر سکتی وزیر ملکت براہ پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی احمد یہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف محایدے کو سبتاس کیا مصدق ملک نے اپنے گویان میں کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسٹی دے کر آئی ایم ایف پروگرام برباد کیا وزیر ملکت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخور پنجاب کے وزرائے خزانوں کو بھی آئی ایم ایف محایدہ سبتاس کرنے کو کہا ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہر ایک کو مائی باپ بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد تفتیش کے دوران ثبوت فراہم کر رہے ہیں کس ملزم کا مقدمہ کس جنگ کی بنیاد پر کہاں چلایا جائے یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور خبر شامل کریں کہ بھارت کے غازوانہ قبضے سے کشمیر کو آزاد کرنے کی تحریک میں نئی جان ڈالنے والے نوجوان برہان وانی کی شہدت کو سات سال مکمل ہو گئے ہیں برہان وانی کی شہدت پر مقبضہ وادی میں مکمل طور پر ہر تال ہے دکانیں کاروباری مراکز تعلیمی دارے بند ہیں جبکہ سڑکیں ٹرافک سے خالی ہیں قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو برہان وانی کی شہدت پر بھارت مخالف ریلیا نکالنے سے روکنے کے لیے خاردار تارے لگا کر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا ہے متعدد علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروز بھی بند کر دی گئی ہے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو کوکر ناک کے علاقے میں فائرنگ کر کے برہان وانی سمیت تین نوجوان کو شہید کیا برہان وانی نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے سوشل میڈیا کو موسر طور پر استعمال کر کے نوجوان کی بڑی تعداد کو متاثر کیا موڈی سرکار نے برہان وانی کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر کی تھی برہان وانی شہید کے جنازے میں دو لاکھ سے زائد کشمیریوں نے شرکت کی تھی جبکہ ان کے جوستخاقی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر لہد میں اتارا گیا ترکیہ کے صدر رجب طعی بردوان نے یوکرین کو نیٹو ممبرشپ کا حق دار خرار دے دیا ہے غیر ملکی خبر رسائی دارے کے مطابق ترکیہ نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے یوکرین کی حمایت کی ہے اور اس سلسلے میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترک صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادمیور زیلنسکی کو بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے تاہم رجب طعی بردوان نے روس اور یوکرین کے درمیان جواری جنگ کے خاتمے کے لیے آمن ختمات کی واپسی کے لیے زور دیا ہے روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ سال سے جواری جنگ کو تقریباً پانچ سو روز گزر چکے ہیں جس میں متعدد عام چہری جان سے جا چکے ہیں یوکرین کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرین نیٹو میمبرشپ کا حق دار ہے تاہم دونوں ملکوں کو امن مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہیے طیب اردوان نے کہا کہ ایک منصفانہ امن کو شکست پیدا نہیں کرتا اس موقع پر یوکرین کے صدر نے ترکیہ کی حمایت پر صدر طیب اردوان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا یوکرین کی داخلی خودمختاری سلامتی امن فارمولے ہمارے ملک اور لوگوں کی حفاظت کو لے کر ترکیہ کی حمایت پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور جانوہ میں انسان نمہ روبورٹس کی پہلی پریس کانفرنس نے سب کو حیران کر دیا پریس کانفرنس میں روبورٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بہتر رہنما ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم روبورٹس انسانوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور انسانوں کی نوکریہ نہیں چھرائیں گے دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر روبورٹس کے سخت قوانین کی پابندی کے سوالات بھی کیے گئے جس پر روبورٹس نے ملا جولا رد عمل دیا انگلینڈ میں کھیتوں سے جنگلی جڑی بوٹیوں کو نکالنے کا کام انسان نہیں بلکہ روبورٹ کو دیا گیا ہے سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق کھیتوں میں تین ایسے روبورٹ کام کر رہے ہیں جو کھیتوں میں نیا بیج بونے سے قبل جنگلی جڑی بوٹیوں کو بجلی کی مدد سے ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے مشہور سماجی کا اکون بابا خدمت عبدالسطار ادھی کو ہم سے بچھڑے سات برز بید گئے کئی دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریح خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی پاکستانی کے دلے میں زندہ ہیں عبدالسطار ادھی سے چھوٹی عمر میں ہی مدد تعاون اصار کرنا سیکھ لیا تھا وہ ان افاقی قدرت اور جذبوں سے سرشار تھے جن کی بدولت کو دنیا میں منتاز ہوئے اور پاکستان کو ایک مسیحہ ملا عبدالسطار ادھی نے اپنی زندگی کے پینسٹ برز دیکھی انسانیت کے خدمت کرتے ہوئے گزارے ایدھی فاؤنڈیشن کا قیام ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس کی تحت آج بھی کتنے ہی بے گھر لوارس نادار اور ضرورت مند افراد زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اس عظیم سماجوی رہنما نے اپنی سماجی خدمت کا آغاز انیس سو اکاون میں ایک ڈسپینسوری قائم کر کے کیا تھا اپنی فلا بہبوت کے پہلے مرکز کے قیام کے بعد نیک نیتی لگن اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار عبدالستدار نے ایدھی ٹروس کی بنیاد رکھی اور تادر میں مک پاکستانیوں کی دکھ درد و تکلیف میں مسیحائی اور خدمت کا سلسلہ جاری رکھا ایدھی نے فاؤنڈیشن کی ایمبلنس سرویس دنیا کے سب سے بڑی ایمبلنس سرویس گردانی جاتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کے خدمت میں مصروف ہے انیس سو سنتانوے میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کی سرویس دنیا بڑھ میں بڑی ایمبلنس سرویس کی طور پر شامل کیا گیا اسپطال اور ایمبلنس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت پاگل خانے یتیموں اور معذوروں کے لیے مراکس بلڈنگ اور اسکول بھی کھولے گئے انہوں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے متعدد دیگر ممالک میں بھی آمن اور جنگ کے موقع پر ضرورت پڑھنے پر انسانیت کے لیے خدمت انجام دی حکومت پاکستان نے اس مسیحہ کو نشان امتیاز سے نوازا جبکہ پاک فوج نے شلڈ آف آنر پیش کی اور حکومت حسن نے عبدالسطار ایدی کو سوشل ورکر اور آف کوئنٹیٹی نیٹ کا عزاز دیا بیلوکامی صدح پر عبدالسطار ایدی کو ان کی سماجی احتراف میں رومن میکس ای وارڈ اور پاول ہیرس فیلو بھی دیا گیا جبکہ عبدالسطار ایدی گردوں کے عارضے میں ابتلا تھے اور علالت کے باعث آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو خالق حقیقی سے جاملے اور کراچی میں سابق کپتان اور لیجنڈ آل راؤنڈر شاہد خان افریدی کی بیٹی کی شادی کی تقریب کے موقع پر کومک کرکٹرز نے شرکت کی ہے مقامی ہال میں بابر آزم محمد رضوان امام الحق شان مسود سرفراز احمد حسن علی عامر جمال اور آزم خان شرک ہوئے تقریب میں کپتان جبکہ آپ کو بتائیں کہ مہین خان اور وقار یونس جبکہ سابق کرکٹر عرشد خان اور محمد اکرم بھی موجود تھے تقریب میں لیفٹ آم فاز بولر شاہد افریدی وہ مہمانوں کے استقبال میں مصروف رہے نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹورپ